پیرامیڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ کیسے پچاس ٹن وجنی پتھروں کی اسکوایر شیپ میں کٹ کر بغیر کرین کے چار سو اسی فیٹ اچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمزکار دوستوں اور ہمارے چینل میں واپس سواگت ہے آج ہم اتحاس کے سب سے پرسید پیرمٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جمین سے چار سو اسی فیٹ اچھے چار ہزار پانچ سو سال پرانے اس پیرامیڈ کے اندر ایسا کیا تھا؟ جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسیچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامیڈ کے اندر بھیجا ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک دیوار تھا ریسیچرز کا ماننا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے جرور کوئی ایسا راج چھپا ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے دفن ہے یہ راج ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے دیوار میں باریک چھید کر دیا اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے دیوار کے اس پار ایک ایسا منجر دیکھا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اوچھے ترین پیرامیڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارثکویک اور کئی خطرناک توفان کا سامنا کیا لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے ان میں سے سب سے اوچا اور بڑا پرمیت دہ گریٹ پیرامیڈ آف گیجہ کہلاتا ہے اور اس پیرامیڈ کی بس کا ایریا تیرہ ایکڑ ہے جانی اس پرمیت کے اندر حیرت انگیج طور پہ ایک دو نہیں بلکی پوری نو فٹبال فیلڈ آرام سے فٹ آ سکتی ہے ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پرمیت میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن بھی تھا اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامیڈ کا وزن ساٹھ لاک ٹن ہے جو بارہ برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن اتنے اونچے اور آلیشان پیرامیڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تب ان پیرامیڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی ایچ لیول کیا گیا کیسے پچاس ٹن وزنی پتھروں کی اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہو چار سو اسی فیٹ اچائی تک پہنچایا گیا اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیڈز کو ہرٹھکویک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹس کو اگزیکٹلی فیفٹی بن پوائنٹ فائیو دگری کے انگل سے سیٹ کیا چیلینج نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامیڈز کی کسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جول کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامیڈ کی ہر سائٹ اگزیکٹلی نوٹ ساؤتھ یسٹ اور ویسٹ میں بغیر کمپاس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی اس کے بعد پولر سٹار یعنی کو ستار جن کی مدد سے ارث کے پول کا پتہ پڑتا ہے ان کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی جیرو ایرز کے ساتھ چیلینج نمبر دو اگلا چیلینج یا جمین کو لیول کرنے کا جس تیرہ ایکڑ کی جمین پر اس پیرامیڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ہوتا تو تیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اب اس جمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیج لیولر تھا اور نہ ہی پاور لیول تھا ایک سپٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹس پر کھڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا جو جمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھولوں کی مدد سے کارٹ کر لیول کیا گیا ہوگا کئی ایک سپٹس کا ماننا ہے کہ ان انجینئرز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا جس کی دونوں سائٹس بھی لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پر ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے اگر پتھر جمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی جمین پر فیکٹلی لیول ہے چیلینج نمبر تین اب پیرامیٹ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائیریکشنز بھی سیٹ تھی ماکنگ بھی ہو چکی تھی اور جمین کا لیول بھی سینٹ تھا اب باری تھی کنسٹرکشنز ٹوٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن وجنی اور بڑے پتھر رکوایر تھے لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمر لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وجنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائے یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا لیکن آخر کس کی مدد سے جی ہاں یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پرمیٹ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھینی صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کات سکتا اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا کوپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر تھوک دی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے چیلنج نمبر فور اب کیونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹائی پیرامیڈ کنسٹرکشن سائٹ کی سو سے دو سو پچاس کلومیٹر دور دور کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا یہ پتھر کی زیادہ ٹرانسپورٹ کرنے کا ہر ایک پتھر پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کیجی کے برابر تھا جو تقریباً تین پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے اور ایسے تیس لاک پتھر صرف ایک پیرامیڈ میں استعمال ہونا تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیج کو اچھا خاصا ٹاف ٹائم آئے گا حیرت انگیج طور پر یہ کام وقز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا جی ہاں ٹورا اور گیجہ ریوہ کے درمیان موجود رہے وق کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر بند کے پیرامیٹ سائٹ پر پہنچائے گئے ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا شیپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی پانچ سو مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی چیلنج نمبر فائیو جو ایکسپورٹ کی ٹیم اس پیرامیٹ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اوچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے کئی ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ پیرامیٹ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا یا تو یہ سپائرل ٹریک کے جریے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگزگ طریقے سے لیکن یہ بات تو تہہ کی پچاس ہزار کے جی کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھچ کھچ کر گئے ہوں گے چیلنج نمبر سکس بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھولے سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی اس پیرامیٹ کے اندر کمپارٹمنٹ ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی لیکن ایک چیز ایکسپورٹس کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لایم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا جی ہاں گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائیمنٹ کے بعد دنیا کا سب سے سستا گرین سٹون مانا جاتا ہے آج کل کے موڈن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈر کی مدد سے وہ کاتا ہی نہیں جا سکتا دنیا بھر سے کئی آکیولوجیکل ایکسپورٹس کو پیرامیٹ کا ویجیٹ بھی کروایا گیا لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کی 4500 سال پہلے جس شخص نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاتا تھا آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپورٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا کی جب اس نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاتا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے جی ہاں بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائیڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجلی ڈالی جاتی تھی ایکسپورٹس کا ماننا ہے کی اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاتنے میں چار مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا آخر کار پیرامیٹ بنانے کا مقصد کیا تھا ان پیرامیٹ کو بنانے میں کتنے مجدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے اور روبوٹک کیمروں نے جب پرمیٹ کے اندر پتھر کے سلاب میں سراخ کیا تو اس کے اندر وہ کونسا منجر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کیا یہ ساری جانکاری آپ جاننا چاہتے ہیں پارٹ ٹو کے ویڈیو کے لیے کمنٹ کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر اور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے اپیسوڈ کے ساتھ